نمشکر دوستو آج ہم بات کریں گے ہمدرد کی طرف سے آنے والے ہب ای باوہ سیر بادی ٹیبلٹ کے بارے میں اس ٹیبلٹ کے فائدے نقصان استعمال کرنے کا طریقہ اور کتنے دنوں تک اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان سب ہی باتوں کے اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے سبسکرائب ساتھ میں جو گھنٹیولا نشانہوز ہے اور پر ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسا ہی ویڈیوز کی روٹیفکیشن ملتے رہے ہیں تو دوستو یہ ٹیبلٹ آتی ہے ہمدرد کمپنی کی اور اس کا پورا نام ہے ہب ای باوہ سیر بادی تو دوستو اس کا جو ایمار پی ہے ساٹھ رپے ہے پچاس گولیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اور اس کے جو کمپوزیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاوز کر کے اور اس کی ٹیبلٹ کا کچھ دکھا دیتا ہوں میں کلر کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس پرکار کے گول گول گولیاں ہوتی ہیں اور اس کو پانی کے ساتھ لیا جاتا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس کے یوزرز کی کس کام میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بادی والی باوہ سیر میں استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ جن لوگوں کو باوہ سیر کی پرابلم ہے اس میں کھون نہیں آتا ہے صرف سوجن رہتی ہے بادی ہے اور اس میں جلن ہوتی ہے کھجلی ہوتی ہے درد ہوتا ہے اور اندرونی باوہ سیر ہے ٹھیک ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کوئی بادی چیزیں کھانی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جن لوگوں کو کھونی باوہ سیر ہے ان کے لیے کھونی باوہ سیر بھی آتی ہے ٹیبلٹ اسی نام سے آتی ہے ہاں پر بادی لکھا ہے وہاں پر کھونی لکھا رہتا ہے تو وہ کھونی پیشنٹ کے لیے جو مطلب جن کو کھونی باوہ سیر ہوتی ہے ان پیشنٹ کو وہ کھونی والی دی جاتی ہے اور بادی والی پیشنٹ کو اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنے کو بتایا جاتا ہے تو بادی باوہ سیر کے لیے بیسٹ ٹیبلٹ ہے اور آپ کے پیٹ میں اگر کبز بغیرہ رہتی ہے تو ساتھ میں ابھیر اسٹ سیرپ آتا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ بیسٹ ریزلٹ مل سکے کیونکہ کبز کی وجہ سے ہی باوہ سیر کی پرابلم جو ہے پیدا ہوتی ہے تو اس میں جور لگتا ہے وہ کبز کی وجہ سے تو باوہ سیر میں سوجن بغیرہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر اسٹ سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیبلٹ کا جو میں نے کمپوزیشن بتا دیا ہے آپ کو اور اس کو جو لینے کا طریقہ ہے دو دو ٹیبلٹ آپ نے صبح شام لینی ہے کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں پہلے بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کے ڈاکٹر بتائیں ویسے آپ اس کو استعمال کیجئے اس کو ریگلر آپ یوز کیجئے پہلے ایک ڈب بھی کھا کر دیکھئے آپ کو بینیفیٹ ملتا ہے آرام ملتا ہے تو آگے استعمال کیجئے گا نہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو اس کے بارے میں جرور بتائیے گا کہ ہمیں آرام نہیں ہو رہا ہے اور اس کو لگانے کے لیے بھی آپ ٹیوب لے سکتے ہیں کوئی ٹھیک ہے پائلیکس آتی ہے اینوویٹ آتی ہے بہت سارے آتی ہیں وہ لگانے کے لیے بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اور باقی پرہج کا آپ کو پتہ ہی ہے ڈاکٹر بتا ہی دیتے ہیں کہ بادی چیزیں نہیں کھانا ہیں جیسے کی اڑد کی دال ہوگی بھنڈی اور اربی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں ڈاکٹر تیل والی چیزیں اکمانہ کر دیتے ہیں مسالہ والی چیزیں جس میں تلی چیزیں ہوتی ہیں مسالے بہت ہوتے ہیں وہ چیزیں بند کر دیتے ہیں تو ان کا پرہج بھی بہت جروری ہوتا ہے تب ہی آرام ہوتا ہے نہیں تو اس کا آرام آپ کو اس سے نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو ریگلر یوز کیجئے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کر رہے تو ویسے کوئی بھی اس کا نقصان نہیں ہے پھر بھی استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر کی سلاح جرور لے لیے گا ٹھیک ہے آج کے لئے دوستو اتنے ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا دیوڑی کو لائک جرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولے گا دھنیواد